اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات بیان فرمائے ہیں اس پر ایک صفت ہے سراج منیرہ سراج منیرہ کا مطلب ہوتا ہے آفتاب اور بہت پہری بات کہیے اللہ 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 کتنی پہری بات ہے آپ آفتاب ہیں روشن چراغ سے مراد سراج سے مراد چراغ سراج منیرہ سے مراد آفتاب کتاب پیارا استدعال ہے آفتاب نصف النہار ہو آفتاب نکلا ہوا اور کوئی آدمی سڑک کے اوپر چراغ لے کر کے کوئی چیز دھونڈ رہا ہو کوئی آدمی یہ پوچھے کیا کر رہا ہے کہا کہ چراغ لے کر کے ایک چیز دھونڈ رہا ہو رے احمق کہیں کہ آفتاب عالمتاب اپنی پوری تابانی کے ساتھ پوری دروخشانی کے ساتھ موجود ہے اور تو اس کے مقابلے میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز دھونڈ رہا ہے ترہ دماغ تو نہیں خراب تو جس طریقے سے آفتاب عالمتاب کی روشنی کی موجودگی میں چراغ جلانا آفتاب عالمتاب کی توہین بھی ہے اور ہماقت بھی ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راج مونیر ہیں آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور بات کے اوپر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت کی توہین بھی ہے اور ایک بہت بڑی ہماقت بھی بہت بڑی جہالت بھی آفتاب عالمتاب کی موجودگی میں اگر چراغ چلانا آفتابِ عالم طاب کی توہین ہے اور حماقت بھی ایسے ہی نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لینا یہ آفتابِ رسالت کی توہین ہے ساتھ ساتھ چہالت اور حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کشاہدن ومبشرن ونذیرہ ودائین الاللہ بیذنہی وسراجن منیرہ موسیقی